کیا اسلام آباد بن گیا دوسرا کراچی جی ہاں پاکستان کے دار الحکومت میں ڈاکو نے موبائل چھیننے کی واردات کے دوران نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا یہ واقعہ اسلام آباد کے سیکٹر جی تیرہ میں پیش آیا جورجیا میں زیر تعلیم حسنین عباس چھٹیاں گزارنے اپنے گھر اسلام آباد آیا ہوا تھا اور یہ چھٹیاں اس معصوم کے لیے موت کا پیغام بن کر آئیں دل خراش تفصیلات کے مطابق تھانا گولڑا کے حدود جی تیرہ میں حسنین عباس اپنی بہن اور دو کزنز کے ساتھ اپنے گھر کے سامنے والی گلی میں چہل قدمی کر رہا تھا کلال رنگ کے موٹسائیکل پر سوار چہرہ کپڑے سے دھاپے دو ڈاکو آئے اور حسنین سے موبائل چھیننے لگے جس کے دوران حسنین نے مضاحمت کی اور مبینہ طور پر ڈاکو کے ہاتھ سے پسٹول چھیننے کی کوشش کی اسی دوران ڈاکو نے فائرنگ کر دی اور پھر دونوں ڈاکو موٹسائیکل پر سوار ہو کر بھاگ گئے حسنین کو زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے کی کسی سے نہ لڑائی تھی اور نہ کسی سے کوئی جھگڑا میرے بچے کو بے گناہ قتل کیا گیا موبائل چھیننے کے بعد بھی گولی مار دی گئی کچھ لوگوں کے مطابق یہ ٹارگٹ کلنگ کا کیس بھی ہو سکتا ہے تاہم اب تک کے شواہد کے مطابق یہ ڈاکیتی مضاہمت کا نتیجہ ہی دکھائی دیتا ہے بہرحال جو بھی حقیقت ہوگی وہ کیس حل ہونے پر سامنے آ جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس باپ کو حقیقی انصاف مل پائے گا یا دیگر کیسز کی طرح یہ کیس بھی فائلوں کی زینت بن کر رہ جائے